میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پہ چلو گے تمہاری بہتری ہے میرا وہ عظیم لیڈر کوئی سوپر پاور اس کے سامنے وہ کیونکہ اللہ جو اللہ کے سامنے جھکتا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا تو میرے پاکستانیوں یہ جو ہماری حقیقی ازادی کی تحریک ہے ایک تو یہ بیرونی سادشوں سے ہمیں بیرونی آقوں سے ازاد کرنا ہے اور ایک انصاف دے کے اپنی قوم کو ازاد کرنا ہے یہ ظلم کے نظام سے کہ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا چور سب سے بڑا چور وزیر اعظم بن جائے اس سے ازاد کرنا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو یہ نہ ہو کہ ہمارا وزیر اعظم جا کے باہر ہمیں شرمندہ کروائے یہ درست سنیں اس نے کیا کہا تھا کجرموالا کل میں آ رہا ہوں سارا آپ کا سارا گجرہ وارا سے گزروں گا شہر سے اپنے سارے لوگوں کو پیغام دوں گا لیکن میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان کی تحریک نے قائد اعظم نے ازاد کیا تھا میں اس کے بعد یہ آپ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ایک باشعور قوم جو اپنے حقوق سمجھ بیٹھی ہے جو سمجھ بیٹھی ہے اچھے برے کی تمیز وہ قوم جو آج دیا رہا ہے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے یاد رکھیں زنجیریں خود ہی نہیں گر جاتی زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں آزادی کوئی پلیک میں رکھ کے نہیں دیتا آزادی جھیننی پڑتی ہے ہم نے اس ملک کو ہیں اپنے لوگوں کا حقوق دلوارے ہیں یہ جو دھانا کچیری پٹواری کی سیاست ہے یہ کئی مغرب میں نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کے حقوق ہے وہ انصاف ہے یہ صرف اس نظام پہ ہوتی ہے جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب یاد رکھ لو حدیث میری قوم یہ حدیث یاد رکھ لو کہ انہوں نے آج سے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر کمزور کے لیے ایک قانون وہ چوری کرے تو جیل میں اور طاقتوار جب ڈاکہ مارے تو اس ملک کا نظام جب اس کو نہیں پکڑتا تھا اس کو این آروں دے دیتا تھا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اس لیے ہم تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں کیونکہ سارے بڑے بڑے ڈاکوں کو باری باری اربوں روپے کی ان کی چوری ماف کر دی ہے ایک شباز شریف کی جو چوری ہے جو سولہ عرب روپے جو پکڑی گئی ہے باقی چوری تو ان کی بیرون ملک پیسہ ہے جو کوئی پکڑا ہی نہیں درداری کی جو چوری ہے ان کی ان کے وزیروں کی لیکن صرف اس کی ایف آئے میں جو چوری پکڑی گئی سولہ عرب روپے کی وہ سارے وہ جتنے بھی چور ہیں جیلوں میں پاکستان میں ان کی ساری چوری ملا بھی لو تو ایک سولہ عرب روپے کی شباز شریف اور اس کی بیٹوں کی چوری اس سے زیادہ ہے اور وہ وہ وزیر عظم بن گیا اور جیلوں کے اندر بچارے وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہیں بیروزکاری مہنگائی کے زمانے میں بچے بھوکے ہیں وہ جیلوں میں ساڑ رہے ہیں گل رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ملک پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں فیصلے کر رہے ہیں ان کا ٹپر سارا اوپر بیٹھا ہوئے ہیں ادھر وہ بگوڑا تیاری کر رہے ہیں واپس آنے کی تین سال سے تین سال سے اس کو دوائی نہیں مل رہی جس علاج کے لیے وہ باہر بھاگا ہوا تھا اور وہ وہ سمجھ رہا ہے کہ پھر ڈیل کرے گا اور وہ طاقتوار ہلکوں سے این آر او لے گا اور پھر وہ چوڑا ہو کے واپس آ جائے گا پھر ملک لوٹنے کے لیے نواز شریف میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے ہاں ہاں نواز اور نواز شریف یہ نہ ہو کہ یہ آج کا جو ہماری مارچ ہے اس کو دیکھ کے پھر تمہارے پلیٹلٹس گرنے شروع ہو جائے اور پھر پھر مار ہو جاؤ کیونکہ جو اس باری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے اس باری اپنی جانے دے گی تمہیں باہر اب جتنے مرضی ڈاکٹر سیڈیفکیٹ لے آنا ہمیں کیا پتا تھا گجرہ والا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر کی رپورٹس بھی ادھر بھی چاری رپورٹس بنا دیس رہیں موسیقی موسیقی